اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتے ہیں آپ کو گارننگ لوور چینل پر امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوب اپنے اچھے کاموں میں بیزی ہوں گے تو آج اس موضوع پر یا پودے پر بات ہوگی وہ ہے الائچی لیف پلانٹ اس پر الائچی تو نہیں لگتی مگر یہ کشبو اس کے پتے جو ہیں وہ الائچی جیسی ہی دیتے ہیں اس کے کافی بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اور یہ ویرگیٹیڈ سٹائل کی ہوتے ہیں اور ڈبل شیڈ کا اس کا پتہ ہوتا ہے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورہ لگتا ہے تو اس کی کیئر کے بارے میں کچھ بات کرنے ہیں اس کو شیڈی ایریا آپ نے پروائیٹ کرنا ہے اور سمر میں اس کی کیئر آپ نے زیادہ کرنی ہے کیونکہ یہ شیڈ لور پلانٹ ہے اور سردیوں میں زیادہ اچھے سے یہ خوش رہتا ہے اور گرمیوں میں اس کو تھوڑی سی کیئر کی ایکسٹر کی ضرورت ہوتی ہے میں نے اس کو سن لائٹ سے بلکل بچا کر رکھا ہوا اور اس کے جو ہے میں نے اس کو فل شیڈ میں پروائیٹ کیا ہے یہاں پر ایک منٹ کے لئے بھی دھوپ نہیں آتی ہے تو اس کو ڈیزیز ہو سکتی ہے پتے مرنے کی پتے شرنک ہونے کی اس کی ڈیزیز اس کو ہو سکتی ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کو کوئی کیمیکل نہیں آپ نے اس کو پروائیٹ کرنا بس اس کو آپ نے شیڈ میں رکھنا ہے دیکھیں جیسے یہ پتہ مرہنا ایسے اس کو یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے اس کے لئے بس آپ نے اس کو well trained soil اس کو پروائیٹ کرنی ہے اور اس کو آپ نے بھر کے پانی دینا ہے گرمیوں میں آپ نے اس کو بھر کے پانی دینا ہے اور یہ دیکھیں اس کی مٹی اتنی بھی well trained ہونے چاہیے سوگی نہیں ہونے چاہیے بلکل بھی دن میں ایک دفعہ آپ نے اس کو پورا گملہ اچھی طرح بھر کر پانی دینا اور اگر اس کی یہ مٹی ڈرائے ہو گئی ہے بلکل اس کی مٹی آپ نے ڈرائے نہیں ہونے دینی ہے پورے انٹرنیٹ پہ میں نے اس کی سرچ کی ہے مجھے کوئی ویڈیو نہیں ملی آخر کار تین چار مہینے سے یہ پودا ہے تھوڑی سی اس کی نیچر کو میں نے سمجھا اور پھر جو میں نے اس کو تجربہ جو میں نے اس کو پر ایکسپیرمنٹ کیا اس سے یہی بات سامنے آئی کہ آپ نے اس کو کسی قسم کا ایسا چیز نہیں آپ نے اس کو ڈالنی دو تین لوگوں سے مشورے بھی کیے تو پھر یہ آپ کا ایور گرین ہی رہے گا گرمیوں میں بھی یہ بہت اچھا سروائیب کرے گا دیکھیں یہ نینی گروت اس کی ہو رہی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ایک پتہ نہیں کر رہا تو ماشاءاللہ سے بڑی اچھی کنڈیشن چل رہی ہے آج مئی ہے آج بارہ تیرہ مئی ہے شاید تو اس کو بس آپ نے شیڈ پروائیٹ کرنا ہے کمپلیٹ شیڈ اور یہ میرا دیکھیں بارہ انچ کے پوٹ میں یہ لگا ہویا ہے بارہ انچ کے پوٹ میں ہے یہ لگا ہویا ہے اور ایک دو تین چار پانچ پودے میرے اس میں لگے ہوئے ہیں یہ تو بہت خوبصورت لگتا ہے اس کے پتوں کی خوشبو بہت ہی بینی بینی بڑی بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے اس کے پتوں کی سیم الائچی کی جیسے ہوتی ہے اسی لیے اس کو یہ نرسری والے الائچی کا پودا کہتے ہیں مگر اس کو الائچی نہیں لگتی ہے یہ جسٹ آرٹیفیشر ٹائپ پودا ہے جو کہ بس آپ کو الائچی کی خوشبو دے گا اور اس کے پتے آپ دیکھیں اس قطر خوبصورت ہے کہ پھولوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے لائک اس طرح ہے کہ جس طرح کسی نے پینٹنگ کر دی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ پاک کے قدرت ہے بہت خوبصورت چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں یہ منی پلانٹ یہاں پر رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ میں نے یہ سب شیڈ کے ہیں ایک سینسو ویر یہ ادھر پڑھا ہوا ہے یہ اریکا پاوم ہے اریکا پاوم پر بھی میں انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ویڈیو بنا کر دوں گی اس کی بھی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی چھے ساتھ اٹھمہ ہو گئے ہیں میرے پاس آئے بھی تو بہت اچھی کنڈیشن ہے گولڈن اریکا پاوم کی اور کہتے ہیں کہ یہ ایک لگی پلانٹ ہوتا ہے خیر اس پر پھر بات کریں گے تو اب بھی تو اسی کی ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ کو لگے کہ آپ کے لیف فولڈ ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فوری طور پر شیڈ پروائیڈ کرنا ہے اور اس کو بھر کر پانی دینا ہے اس کی مٹی آپ نے سوکنے نہیں دینی ہے اس پر کوئی بیسٹ اٹیک نہیں ہوتا کسی قسم کا بھی اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا اٹیک کسی بھی چیز کا بس اس کے لیف جو ہے نا وہ فولڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ گرمی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو آپ نے اس سے اپنے پودے کو بچانا ہے فول شیڈ اس کو پروائیڈ کرنا ہے اس کو گرمی سے بچانا ہے آپ نے کیونکہ یہ ونٹر لونگ بلانٹ ہے یہ یہ والا تو تو انشاءاللہ اگر یہ زمین میں لگا ہو تو پھر تو کوئی نہیں پھر تو خیر ہوتی ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر پوٹ میں لگا ہو تو پھر آپ کو بڑی ہی کیر کرنی پڑتی ہے اپنی چیزوں کی تو انشاءاللہ پھر اگر آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو تو ضرور تھمز اپ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل تو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو میں تو اللہ اللہ